میرے پاردیس کو ہندو راجت منام گا ہندو راجت دیں گا تو ہریانہ پردیس کے زلہ میوات کے نوہوں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے زہاں آزرا کےش ٹکٹ کے کاررے کرتا وکیسان نیتا محمد آزاد کھیڑی تتھا ان کے سبھی ساتھیوں نے ایشپی مہدے میوات ورم شنگلہ تتھا ڈیشی مہدے ازے کمار شہب کو ایک گیاپن پتر شاک کر اس بات کی کٹھور مانگ کی ہے کہ جو آگامی نو اپریل کو کچھ کٹر وادی ہندو تتھا بزرنگ دل کاررے کرتاؤں کی طرف سے پنچائت کرنے کی رنیتی بنائی جا رہی ہے اس مہا پنچائت کو کرپیا شمع رہتے ہوئے روک دیا جائے مہا پنچائت سے علاقے میں ہنسا کی آسنکہ ہے ہم امن پسند میواتی ہیں ہندو مسلم بھائی چارے میں وشواس رکھتے ہیں گو تسکری و گو ہتیا روکنے بیرنگ دل تتھا پولیش پرشاسن کے ساتھ کاندھا سے کاندھا ملا کر چلنے کو تیار ہے مگر بینا وجہ پنچائت کرنے کا یہاں کوئی مہتو نہیں ہے کرپیا اسے روک دیا جائے یدی ایسا نہیں ہوا اور شمع آنے پر کوئی انہونی گھٹی تو سمع اس کی زمدار خود سرکار و جلا پرشاسن ہوگا اس معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے ایش پی مہدے ورن شنگلہ تتھا ڈیشی مہدے ازے کمار نے گرامینوں کو پورا بھروسہ دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا لائن آرڈر کو مینٹین رکھنا ان کا کارے ہے وہ اپنی ڈیوٹی بہتر طریقے سے دے رہے ہیں مہا پنچائت کو روکنے کی نیت سے آج کسان نیتا آجاد کھیڑی تتھا کئی ساماجک سنگٹنوں کی طرف سے ایک گیاپن پتر شاپا گیا آج آپ نے گیاپن دیا ہے ہاں بلکل وہ درسل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی نو تاریخ کو ویشو ہندو پریساد اور بھجرنگ دلوالے کون کون ہے یہ لوگ کہ نوہ کیا ناج منڈی میں نو تاریخ کو پنچات کریں تو گو ماتا کو بچانے کے لیے گائی کی رکھچا کرنے کے لیے یہ جنتر منتر پنچات کریں ہم بھی ساتھ ہیں سیم صاحب سے بات کریں ہم بھی ساتھ ہیں آلہ آدھیکاریوں سے بات کریں یہ چیزیں ہم نے لکھ کر کے ڈی سی صاحب کو ایس پی صاحب کو دی ہیں اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نوہوں میں ہی جا کے پنچات کریں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کہیں سے کوئی سڑی انتر ہے میوات میں ایک بہت بڑا ایک آگ لگانے کا سا سسٹم ہے کہ وہاں سے آگ لگائی جائے پورے دیش میں محور خراب جائے میوات میں بھائیچارہ تھا بھائیچارہ ہے بھائیچارہ رہے گا اور میوات میں یہ چیزیں ہرگیز نہیں ہونے دیں گے کہ جس سے بھائیچارہ خراب ہو بدرنگ دل والے ہیں ہندو پریشت والے ہیں وہ کہیں بھی پنچات کریں اپنی پنچات کرنے کا انکا دیکار ہے مگر میوات سے آپ بچیں اگر آپ کو گو کی رکشہ کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ گائے کی راشت پسو گھوشت کرنے کی مانگ رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دوستو سب سے پہلے ہماری خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میوات آز تک چینل کو